ایروید کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ اس خاص وشے کے بارے میں بات کریں گے جو اس سمیں ہم سبھی کے لئے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے جی چکن گونیا ایک وائرل بکھار ہے ہم سبھی جانتے ہیں چکن گونیا کو بچانے کے لئے پریونشن کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سننے میں آ رہی ہیں آج کل لیکن اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں وہ کونسی جانکاری ہے جو آئیروید کے مادیم سے آپ کی مدد کر سکتی ہے اس سب کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے آج اور اس کے لئے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رینا شرما ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا ڈھنے وال میرا نام ڈاکٹر رینا آروڑا ہے اوہ ایم سو سوری جی وہ کہہ نا انڈیا کا نام لیتی لیتی میں بلکل کھوس ہی گئی تھی اور گلتی کے لئے معافی چاہتی ہوں لیکن ڈاکٹر رینا آروڑا آج ہمارے ساتھ ہے ایک بار پھر سے میں آپ کا تعریف کرا دوں ہمارے جو لسنرز ہیں ان سے تو ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک بار میں ٹھیک سے یاد کرلوں کی نمبر کیا ہے جی یاد کر لیا تو ہمیں بتا دیتی ہوں نمبر ہے 56060 جس پر آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ایس ایم ایس کی ذریعے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ڈاکٹر رینا آروڑا سے آپ ڈائریکلی بات بھی کر سکتے ہیں کرنا ہے آپ کو صرف اتنا کہ آپ ڈائل کریں ہمارا ٹول فری نمبر ہے جو ہے ایک آٹھ شونے شونے ایک 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 شونے دو چھے وان ایٹ ڈبل زیرو ٹیپل ون زیرو ٹو سکس اس نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آئیوروید اپجار خاص طور پہ ڈیرو سکھ زیرو پر آپ ہمیں پہنچا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں شروعات کرنا چاہوں گے آج کا جو ہمارا وشے ہیں چکن گونیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جو آئیوروید کا رول ہے اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں تو شروعات کے ایک تھوڑا سا اگر آپ ہمارے جو شروعات ہیں ان کو ایکسپلین کرتے تو بہت اچھا رہے گا چکن گونیا کیلئے آئیوروید جتنی بھی تھرپیس ہیں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں دیلے میں کچھ پریونٹیو میزر بتانا چاہوں گی سب کو کیسے کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے آپ لوگ میکسیم سفائی کا دھیان رکھئے پانی کٹھا مت ہونے دیجئے نیم کے تیل کو کر پوری باڈی بھی لگائیں تو بہت ایفیکٹیو ہے ان فیورز میں کیونکہ بہت زیادہ کڑوا ہوتا ہے مچھر ہیزیلی ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اور ویسے بھی ایک گوگل کا دھوپن پہلے لوگ کرتے تھے گھروں میں یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے ان مچھروں سے بچنے کے لیے کہ آپ ڈیلی ایک گوگل کا کسی بھی اس میں کنٹینر میں رکھ کے اور اس کو جلائیے اپنے بیڈرومز میں تو ایس ویری گوڈ فر انفیر پریونٹنگ دا انفیکشنز اور اگر کسی کو چکن گونیا ہو گیا ہے تو آئیوروید کے اگارڈنگ لیے ہم تھنڈا زیادہ دینے کے لیے اس میں ادرک مگرہ ڈالیے اور کالی میں چیوز کیجئے تلسی کا پانی پیجئے آپ سارا دن میں تلسی کا پانی پی سکتے ہیں چائے تلسی والی پیجئے اور اگر آپ چائے نہیں پیتے تو آپ ایسے ہی تلسی والی پانی پیجئے تو یہ کچھ چیزیں گلوگ کی وٹی جو ہے وہ آپ لیجئے ان دنوں میں اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں گلوگ وٹی ویسے ہی فیورز میں بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ایمینو موڈلیٹر ہے ایمینٹی کو بھی بڑھاتی ہے تو اس لیے بینہ کی سائیڈ ایفیکٹس کیا آپ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کیا باتے ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھ بتا دی مجھے یقین ہے کہ ہمارے بہت سارے شوتہ ایسے ہیں جو ان سبھی چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیں گے تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پریشان نہ ہو یہ سبھی باتیں کارکرم کے دوران ہم لوگ ایک بار پھر سے ریپیٹ کریں گے ڈاکٹر رینا روڑا جو کی ایک آئیر ویڈک ڈاکٹر ہے آج ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلپ لائن سن رہے ہیں اسے آپ اونلی آن ای آئی آر ایف ایم رین بوئنٹیا ایک خوبصورت سے گھانی سے شروعات کرتے ہیں آج کی میوزیکل جرنی کی آپ سنتے رہیے ایف ایم رین بوئنٹیا دل سے دل تک روڑا جو کی ایک آئیر ویڈک کلینک چلاتی ہیں اور ہمیں آج خاص طور پر چکن گونیا میں جو آئیر ویڈک کا رول ہے جو اپچار ہے جو پریونچنز ہیں ان سب کے بارے میں بتا رہی ہیں پھر اس سامنے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کولر ہے لائن پر آئیے بات کرتے ہیں ان سے ہالو ہالو میم نمشکال نمشکال جی میں محمد بکار دوزہ ہوں شیئر کوٹ سے ہاں جی ہاں جی جس میں یہ رہی ہونی جانکاری شہر ہوں شکنگونیا اور دنگو کی جو بیماری میں میں چھل رہی ہیں ہاں اور دستے کچھ لوگوں کو ڈنگو اور شکنگونیا ہو جائے ہیں ہمیں کب میں نشکال جی شیئر پوچھنا چاہرام پر ironweed کا اس میں کیا ہے اور وہ اس میں اس طرح سے ملکہ سکتا ہے اور میں اس طرح اپلاو کس طرح دکھے ہیں یہ ساہی جانساری میں پہ جائیے آئر ویدھ کے انشار اگر آپ کو ڈینگی ہوا ہے تو جیسے پلیٹ لیٹس کاؤنٹ اس میں بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے اس میں آپ گلوئے کا کڑا لے سکتے ہیں پپیتے کے پتوں کا رس نکال کے وہ لے سکتے ہیں اور دوسرا لیکلز زیادہ لینے کے لیے بولتے ہیں ہم پیشنٹس کو تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو ہلکا کھانا لیجیے سپاچے بھوجن جیسے دلیا لے سکتے ہیں کچڑی لے سکتے ہیں تاجہ کھانا لیجیے باسی کھانا نہیں اور بجار کا نہیں اور بہت بھاری بھوجن مت لیجیے ان دونوں فیورز میں اور اگر کسی کو چکن گنیا ہے اور بہت زیادہ جوڑوں میں درد ہے تو اس کو سینہ گل بہت زیادہ سہائیتہ کرتا ہے اور جن بھی جوڑوں میں سوجن ہے یا بہت زیادہ درد ہے اس میں وہ سکائی کر سکتے ہیں یا درد نمارک تیل لگا سکتے ہیں جیسے ماں نرائن تیل ہے اس کی مالش کر سکتے ہیں لوکلی لیکن تھنڈے سے بلکل پرہیش کیجئے اس میں کیونکہ تھنڈے سے درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے آئر ویڈ کے ایک آرڈنگ جتنا بھی گرم چیزیں ہیں جیسے ادرک ہے اس کا سیون زیادہ زیادہ کیجئے وہ انٹی اکسیڈنٹس کا کب بھی کام کرتی ہے اور لیور کو بھی درست رکھتی ہے اس لئے اور کالی مرچ کا سیون کیجئے اس میں شنٹی کا سیون کیجئے بپلی بہت زیادہ افیکٹی ہے اس میں تلسی کا پانی آپ سارا دن پی سکتے ہیں اور ویسے بھی کسی کو نہیں ہے تو پیونٹی میزر کے لیے تلسی کا پانی آپ جیادہ پیجئے اور پوری باڈی پر نیم کا تیر لگائیے میں یہاں پر رکھر صاحب آپ سے جانا جاؤں گے جو تلسی کے پانی کے آپ نے بات کی تو اس کے لیے کیا تلسی کو کوئی پرٹیکلر سمی کے لیے ہمیں پانی میں دال کے رکھنا ہوتا ہے اور جب وہ آدھا رہ جائے تو اس پانی کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن پیتے رہیے اور جہاں پر تھنڈی چیزوں کی آپ نے بات کی تو تھنڈا پانی جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں لینا چاہیے اور آئر ویس کے اقارڈنگلی اگر آپ ناریل پانی یا جوسیز بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی چل نہیں لیجئے کوشش کیجئے سوپس لیجئے اگر فیور آپ کو ہو چکا ہے یا جوائنٹس میں سویلنگ ہے تو وہ بڑھ جائے گا ان سے وہ پین ایک ایک مہینہ پیشنٹس کا ٹھیک نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ یہی سن رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے ترل پدار جتنے زیادہ سے زیادہ لیں گے باڈی سے ٹاکسنز اتنی ہی جلدی نکل جائیں گے تو ایسے میں یہی ہوتا ہے کہ ٹھنڈا پانی نیمبو پانی اور یہی سب چیزیں جو ہے پینے میں زیادہ آتی ہیں سوپس بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تحصیر ان کی گرم ہے تو فیگر میں نقصان بھی نہیں کریں گے اور آپ کی پینز نہیں بڑھیں گے اور اچھا ہوگا اگر ہم اس میں آدھ رکڈا ہوگے تو بہت سارے سوال بھی ہیں ہمارے پاس جو پہنچے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس بھی جکنگونیا سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال ہے اور آپ اس کے آئیوٹ ویدی کپچار یا بچاؤ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک آٹھ شونے شونے ایک ایک شونے دو چھے یہ وہ نمبر ہے جس پر آپ ہمیں کال کر کے ڈاکٹر رینا روڑا سے آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں یا پھر آپ 56060 پر ایس ایم ایس کے ذریعے بھی اپنا سوال جو ہے وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ اپچار بتا رہی ہیں گوگل ہے یا گلوئی ہے یہ وہ کہاں سے لے سکتے ہیں یہ پتنجلی کی شاپ سے بھی لے سکتا ہے کسی بھی پتنجلی سینٹر سے یا پھر ویدناتھ کی میڈیسنز آتی ہیں ڈابر کی آتی ہیں جی تو بہت ساری جگہیں جہاں سے کسی بھی ایر ویدک کمپنی کی میڈیسنز یہ لے سکتے ہیں جی 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 تو کافی ساری آپشنز ہیں جو کی اور میں خیال سے کافی سارے ایر ویدک دوا کھانا بھی ہوتے ہیں جہاں پہ اور کیمس کی یہاں بھی کئی بار ہوتا ہے آپ سن رہے ہیں ہیلپ لائن پروگرام ہے پروگرام کا نام ہے ہیلپ لائن آپ سن رہے ہیں اسے ای آئی آر ایفم رین بو انڈیا پہ بہت ساری کام کی باتیں جو ہے آپ کی وہ یہاں پر ہو رہی ہیں موسم کچھ ایسا ہے کس سے جڑی ہوئی پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے آ ہی جاتی ہیں لیکن پریشانیاں ہیں تو ان کے حل بھی ہیں اگر آپ سننے کو تیار ہے تو ہمارے پاس بتانے کے لئے آپ کو بہت ساری اچھے اچھی باتیں ہیں ڈاکٹر رینا آروڑا جو کہ ایک آئر ویدہ چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اس پروگرام میں ہیلپ لائن میں جسے آپ سن رہے ہیں Only on FM Rainbow India دل سے دل تک موسیکلی یوز EIR FM Rainbow India سن رہے ہیں آپ پروگرام کا نام ہے ہیلپ لائن میرا نام ہے سواتی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رینا آروڑا جو کہ ایک آئر ویدہ کلینک چلاتی ہیں اور آج آئر ویدہ اور چکنگونیا سے جڑی باتیں ہم لوگ خاص ویشے جو ہیں ہمارا آج کا ہیلپ لائن اس بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ اور اس سمیں ایک کولر ہے ہمارے ساتھ آئیے بات کرتے ہیں ان سے موسیقی جانگیوں میں ایک سا ریشز ہو جاتے ہیں باڈی پہ تو یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے جیسے ہی پلیٹلیٹس ڈاؤن جاتے ہیں بیسے بیسے ریشز ہو جاتے ہیں اور ٹائفائیڈ کا جو ہے اس کا ٹیسٹنگ کے بینے آپ نہیں جان سکتے کہ آپ کو ٹائفائیڈ ہوا ہے تو ملیریہ کا بھی اسی بلد ترس جب تک نہیں ہوگا آپ کو نہیں بدا لگ سکتا کہ آپ کو ملیریہ ہوا ہے اچھا کہ ہونیا میں ایسا تو کچھ نہیں کہ جیسے کہ سیر بھاری بھاری جوijnٹ پینج بہت زیادہ ہوتا ہے پکھار تو ہوتا ہے میں نے بولا آپ کو کہ فیور تو ہی رہتا ہے اس میں پچھ نہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے بھی امرین کچھ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں سکتا کہ جوازی ہے دنگیوں میں ہوتے ہیں تو یہ الگ الگ سیمٹمز کی جو بات ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی کہ جب جوائنٹ پین کی بات ہوتا ہے جس کو ہم جورتے ہیں تو کیا یہ from the onset جس کو کہتے ہیں کہ اسی سمیں سے شروع ہو جاتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے اسی سمیں سے بہت زیادہ سیوئر پین ہوتا ہے اور پیشنٹس کو اسی لیے میں بار بار یہ بول رہی ہوں کہ تھنڈا نے لینا آپ نے اور شنٹی وگرہ سے پین ویسے بھی کام ہوتا ہے تو وہ ایک درد نبارک کے کام کرتی ہے اور دیپ کے طور پر اور اس میں تھوڑا بہت اگر یوگا بھی کریں پیشنٹ جائے شیطلی پرانا یام ہے اور اس ٹائپ کا تھوڑا وہ تھلکیل کی ایکسرسائز کرتے رہے سارا دن تو اس سے بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ جوائنٹ پین جس سمیں ہے اس سمیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں اور دوسرا ویسے بھی کوشش کریں کہ اپنے امنیٹی بڑھائیں جن لوگوں کی امنیٹی کم ہوتی ہے یا سٹیمینا کم ہوتا ہے ان لوگوں کو یہ پروگلمز زیادہ افیکٹ کرتی ہیں بجائے جن کا بیٹھ سٹرونگ ہے جن کی امنیٹی سٹرونگ ہے ان کو پروگلم ہو بھی جائے تو ملیسن لے کے چلتے رہتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجے مجھے لگا کہ آج مجھے بہت سارے مچھروں نے کٹ لیا ہے تو اب مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ مجھے چکن گنیا یا ڈینگی نہ ہو جائے تو ایسے میں کیا کوئی پرکوشن ہے جو میں اس سمیں سے شروع کر سکتی ہوں ہاں آپ گلوئے گھن بٹی سٹارٹ کر دیجئے جی گلوئے گھن بٹی ہاں جی یہ کسی بھی کمپنی ہی لے ستے ہیں آپ کسی بھی کمپنی ہی لے ستے ہیں آپ کسی بھی کمیس سے ملے جائے گی اور دوسرا تلسی کا پانی پیجئے آپ اور گرم سوپس بغیرہ لیجئے اور نیم کا تیل یوز کیجئے باڈی پہ ویسے بھی گھر پہ گوگل کا دھوپن کیجئے دودھ اگر آپ پیتے ہیں تو اس میں ایک پینچ ہلدی ڈال کے پیجئے آپ تو یہ کافی ہیلپ کریں گے آپ کو کہ آپ پوری طرح سے آپ کوئی پروبلم نہ ہو اور بہت زیادہ سیوئر کنڈیشن آپ کی نہ ہو جی اور ڈاکٹر صاحب اگر بخان بہت تیز ہو جاتا ہے تو کیا اس سمیں پورن راحت مانے کیلئے کوئی اپائیں ہیں جو کیے جا سکتے ہیں آئیرویت کے ایک مہا سودرشن گھن بٹی آتی ہے کسی بھی وائرل فیور میں بہت زیادہ ہلپ کرتی ہے کسی بھی وائرل فیور میں اس کو آپ لے سکتے ہیں اس ٹائم کئی آشتیاں ایسی روتین کے نام جو میں بتا رہی ہوں پھر بھی آپ کسی اپنے نجدیکی چکچک کو دکھا لیجئے لیکن آپ یہ سیف ہیں بالکل یہ آپ لے سکتے ہیں جی تو ایمیونٹی کا سٹرونگ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو ایمیونٹی کو جب ہم سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آئر وید میں یوکہ کے علاوہ ہم اور کس چیز کا جو ہے ساتھ لے سکتے ہیں کہ ہماری ایمیونٹی سٹرونگ رہے ایمیونٹی سٹرونگ کرنے کے لیے آج کل ڈائٹ کا بہت زیادہ گلت یوز کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ جنگ فوٹس بچے شروع ہوتے ہیں جب مللہ وہ دنیا میں آتے ہیں تب ہی سے سٹارٹ جاتا ہے پیزا اور برگر وغیرہ آپ جتنی بھی نیچنرل پوسٹک چیزیں ہیں وہ کھلائیے ان کو جیسے خجور ہے جی ایون ڈائیبیٹیز کی پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ ایک یا دو خجور ڈیلی کھا لیتے ہیں تو اس سے اچھا نیوٹیشنل چیز آپ کے لیے کوئی نہیں ہے تو اسے ایمیونٹی کو بڑھانے میں بہت مدد بہت مدد ملتی ہے اور بھی جیسے آپ ایک تو کھانا تاجہ کھائیے میں نے دیکھا ہے لیڈیز کو بھی آج کل کوئی مائن نہیں کھیے اس بات کو ان کو آلیس آتا ہے کہ دو دو تین تین دن کا یو ایسی کی طرح کھانا بنا کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں کوشش کیجئے کہ آپ نے جس ٹائم کھانا بنانا ہے کھانا ہے آپ اسی ٹائم بنایے اور کھائیے اس کو تو یہ بہت ضروری بات ہے جو میں چاہوں گی کہ ہم سبی جو ہے وہ کافی دھیان سے سونے اس چیز کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ تازہ بھوجن گھر کا بنا تازہ بھوجن جو ہے وہ بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کی جو ایمیونٹی ہیں وہ سٹرانگ رہے آپ کے بچوں کی ایمیونٹی سٹرانگ رہے یہ ہمیں بتا رہی ہیں ڈاپٹر رینا روڑا ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام ہے ہلپ لائن سن رہے ہیں اسے آپ ایف ایم رینبو انڈیا پہ چگن گونیا اور تک ان وائرل فیور سے لڑنے میں آپ کو مدد ملتی ہے ایسا مجھے ڈاکٹر ساب جو ہے وہ مجھے بتا رہی ہیں ڈاکٹر ساب کیا میں نے صحیح سمجھا یہ باتوں کو آپ نے صحیح سمجھا میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گی جیسے فروٹ لوگ کھاتے ہیں فروٹ ہمیشہ بیٹر ہے آپ کھانے سے پہلے کھائیے اس کا ابزورپشن بیسٹ ہوتا ہے کئی لوگاں تریند ہوتا ہے کہ لنچ ہے ڈینر کے بعد ثروٹ کٹتے ہیں ڈیزرٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں یہ گلت ہے اور کچھ لوگ ویٹ لاؤش کرنے کے لیے بھی ڈیزرٹ ہم بعد میں سب کرتے ہیں ڈیزرٹ میں سپسٹ لکھا ہے کہ چھے رسوں کا سیون کیجئے اور چھے میں سب سے پہلے میٹھا لیجئے کچھ سٹیٹس میں تریند ہے کہ میٹھا پہلے سب ہوتا ہے اور یہ اپنے روٹین میں یہ چیزیں جو ایروادک دن چریا جو میں بتا رہی ہوں یہی کاران ہے کہ بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھوڑا سا میں تو تھک گئی میرے میں تو جان نہیں ہے ڈائٹ بہت بڑا پارٹ ہے اس میں جو ہماری گلٹ ڈائٹ ہے اگر ہمارے اپنے پیرنٹس کو دیکھیں اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھیں تو ان کی جو ڈائٹ تھی ایک بہت پیر سے وہی ہے لوٹ کر واپس وہی چیزیں وہی چیزیں ہیں جنہوں نے جو ٹائم کا ٹیسٹ ہے اس کو انہوں نے پاس کیا ہے اور دوبارہ دوبارہ لوٹ کے آتی ہیں اور ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں اگر پھر سے وقت آگیا ہے کہ پرانے اسی لائف سٹائل کی طرف لوٹ چلے کیونکہ اس نئے لائف سٹائل سے کافی پریشانیاں آ رہی ہیں ایمیونٹی کے بارے میں ڈسکشن رہا ہمارا رکٹر رینا روڑا کے ساتھ میں لیکن ابھی ہمارا جو وشے ہے خاص وشے آج کا اس کے بارے میں باتچیت جاری ہے اس کے علاوہ بھی ایدی آئی وید کے بارے میں اس سے جڑا ہوا کوئی بھی سوال آپ کے پاس ہے تو آپ بھیج دیجئے 56060 پر REIN ضرور لکھئے گا شروع میں REIN لکھیں سپیس چھوڑے بھیجیں میسیج اپنا 56060 پر اس کے علاوہ ہمارا ٹول فری نمبر آپ کو ایک بار پھر سے یا دلا دو 2018 00111 026 سن رہے ہیں آپ HELP LINE FM RAINBOW INDIA پر موسیکلی یارز EIR FM RAINBOW INDIA سن رہے ہیں آپ INFORMITABLY یارز HELP LINE خاص وشے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے چکن گونیا کے بارے میں میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو اس سامنے اس سے پیڑت ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں بھی نہ ہو جائے تو بہت ساری کام کی باتیں ہیں جو آج اس پروگرام میں اسی سے جڑی ہوئی ہو رہی ہیں اور اسے ہمیں کولر بھی ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر رینا آروڑا اور وہ اپنا ایک ایر ویدی کلنک چلاتی ہیں اور آج اس پروگرام میں کے ذریعے انفیکٹ کہنا چاہیے مجھے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہیں آئیے بات کرتے ہیں ہماری لسنر سے ہلو ہلو جی اپنا نام بتائیے مجھے سوال باتائیے ساہي ہمارے آپ کو مجھے ہمارے آپ کو مجھے تشرف کو بکاراراتا اس سے سردی سے ہوتا ہے اور اس سے جو بڑھیں جو اپنا اپنا جو بودے ہیں کون کی بکار ہو سکتا ہے اس کو کانسی جو کام بھی ہے نہیں ایس اور کچھ رہشس ہوئے اور خجلی ہوگی ہو�� بس گنات زیادہ بہت زیادہ بلد تسس کروایا آپ نے بہت رہنیقا میں نے بلد کیسٹ نہیں کریا پر ہوتیٹل میں دکھایا تھا مون سنگ ڈاکٹر میں میں دکھایا تھا انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں ہے اچھا اس کو ایسا ہے آپ کچھ دن کے لیے لگا تھا گلوے گھن بٹی دیجئے کیا میں گلوے گھن بٹی ٹھیک ہے اس کی عمر کتنی ہے میں میں 18 سالے اس کو ایک ایک گولی دن میں 3 بار دیجئے اور ویکنس تو نہیں ہے اس کو نہیں میں ہم گھن ہی ہے بس ٹھیک ہے یہ گھولی دیجئے ایک ہفتہ لگا تھا اگر اس کے بعد بھی فیور آئے تو پھر آپ جا کے دوبارہ ایک بر بلڈ ٹیسٹ کروائیے اس کا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس میں اور بھی بہت سے سوال آ رہی ہیں یہ تو ایک الگ طرح کے بکھار کی بات تھی لیکن کمنگ بیک ٹو چکن گونیا ہمارے پاس میں ڈیلی سے ہی سوال آیا ہے اور یہ سوال ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ چکن گونیا جب ختم ہو جاتا ہے جب بکھار اتر جاتا ہے اس کے بعد میں بھی جو جائنٹ پینز ہیں وہ رہ جاتے ہیں کسی کے کچھ ہفتہ رہتے ہیں کسی کے کچھ مہین ہو تو ایسے میں اس کے لئے آپ کیا آیورویدیک اپچار بتانا چاہیں گے اس کے لئے ایک تو وہی کہ تھنڈا نہ لیں ایسی کم یوز کریں اور دوسرا ایک سہنات گگگل آتا ہے اس کو کنٹینیوس لی لے لیں پندرہ دن تک ایک گولی دن میں تین بار لے سکتے ہیں اور آشوگندہ کا چورن لے لے ساتھ میں کیونکہ بیٹنیس بہت ہو جاتی ہے چکن گونیا کے پیشنٹس کو آدھا آدھا چمچ سوہ شام وہ لے سکتے ہیں جن کو ڈینگو ہو گیا ہے کیا ان کی امیونٹی پہلے سے بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ کہ ہم کو بھی ڈینگو ہو گیا ہے کیا یہ پھر سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو اس کی پریونٹیو میزرز کے لیے آپ گلوئی گھن بٹی بند مت کیجئے بھی لیجی اس کو ایک مہینہ لگاتا اس کے کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے بلکہ ان کا لیور اچھا کام کرے گا اور ان کی امیونٹی بڑے گی اس سے بھر چیئے کوئی کوئنٹیٹی کوئی معت exponentially بھر چیئے ک ہلو 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 ہاں جی بتائیے ہلو میں ایک سال سے پانچ سال بچوں کو چکنگونیا ہو سکتا ہے چکنگونیاں چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے آپ کا سوال کیا ہے ہلو جی اپنا سوال بتائیے آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں چھوٹے بچوں کو چکنگونیا ہوں چاہتی ہے چکنگونیاں ان کی آواز صاف نہیں پہنچ رہی ہیں جہاں تک میں سمجھ پا رہی ہیں چکنگونیاں ہو جاتا ہے تو رائن اپنا ٹریٹمنٹ چاہتا ہے ہلو 造業 ہے سوال لغا رس بھی آتا ہے آپ پائی سکتے ہیں اور اس سے کافی فرق پڑ جائے گا بچی کو کیا کسی چیز میں ملا کے بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ اکسر بچے جوتے ہیں وہ کافی اس چیز میں پریشان کرتے ہیں شہد میں مکس کر کے دے سکتے ہو آپ شہد میں مکس کر کے چھوٹی بچوں کو بھی دیا جائے سکتے ہو آپ شہد میں مکس کر کے چھوٹی بچوں کو بھی دیا جائے سکتے ہو آپ شہد میں مکس کر کے چھوٹی بچوں کو بھی دیا جائے سکتے ہو آپ مجھے ہمیشہ بہت ہی لو اینرڈی لیول جو ہے وہ محسوس ہوتا رہتا ہے کہ آپ کوئی میڈیسن یا ہوم ریمیڈی سجیس کر سکتی ہیں یہ ہے راکیش کمار پتنا سے ان کے عمر 30 سال ہے انہوں نے اپنا وزن بھی لکھ کر بھیجا ہے 62 کلو ان کو کھجور کا سیون کرنا چاہیے جی ڈیلی دو یا تین کھجور کھائیں اور بادام وغیرہ لیں اور دو جرور پیئے اور جو کھانا بنتا ہے اس کو دیسی کی میں بنوائے منیم یوز کریں بڑ دیسی کی یوز کریں آج کل لوگ ریفائنڈ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جی کہ بچوں کو بھی بچپن سے ریفائنڈ کھلانا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی ایک لو اینرڈی کا کا رہن ہے آپ اس کو جب تک آپ کو پرابلم نہیں ہے ادر ویس اکٹیو رہیے فیزیکلی اور گیمز بہترک کھلی اور دیسی کی کھائیے منیمم قوانٹوٹی میں جی تو وہی ایک بار پھر سے بات آجاتے کہ جو پرانے ہمارے طور طریقے ہیں ان میں کافی سبسٹنس ہے اور ان کو ایک بار پھر سے جو ہے اس سمیں یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس میں نئے لائف سٹائل کی چوئس بھی ہے تو ایسے میں ہم لوگ چن سکتے ہیں کہ ہم کونسی چیز کہاں سے لینا چاہتے ہیں لیکن ایسے میں آپ کو گائیڈنس اگر مل جاتی ہے تو بہت اچھا رہتا اور وہ گائیڈنس ہمیں آج دے رہی ہیں ڈاکٹر رینا روڑا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہیلپ لائن میں بات ہو رہی تھی چکن گنیا کے بارے میں خاص طور پر لیکن آپ کی ایمیونٹی وہ سٹرانگ ہونی چاہیے کسی بھی بیماری سے بچنے کے لئے تو ڈاکٹر صاحب ہوم ریمیٹی کی انہوں نے بات کی تو میں جاننا چاہتے ہوں گھر میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں ہلدی والے دودھ کی بات ہم لوگوں نے کر لی اور کیا چیز ایسی ہے جو روزانہ گھر میں استعمال ہوتی ہو دالچینی بہت اچھا کام کر دی ہے انٹی آکسیڈنٹ کا باڈی میں اگر آپ دالچینی والی چاہے یا نہیں جب اگر آپ چاہے پیتے ہو تو دالچینی بوائل کر کے پانی میں اس کا پانی لیتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے ہمیں یہ مطلب بہت ایک اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے دالچینی جو اس کا سیون کر سکتے ہیں آپ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اور دوسرا پرانہ ہم جرور کیجئے جب آپ کی باڈی میں فریش آپ کی امیونٹی تب بھی بڑے گی کیونکہ سیلز کو پوری اکسیڈن ملے گی اور اکسیڈن آپ کی انرجی لیول کو ہائی رکھتی ہے پھر جی تو یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنے چاہیے آج کا یہ پروگرام جو ہے خاص طور پر ہم انہی چیزوں کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اسی وشے کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو مصبوط رکھ سکتے ہیں کس طرح سے آپ انفیکشن سے وائرل فیور سے ڈینگو اور چکن گونیا جیسے جو وائرل فیور سے ان سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن یہ امیونٹی آپ کو سبھی چیزوں سے بچاتی ہے اس کو بھی سٹرانگ رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے بہت سارے اپائے ہم نے آپ کو آج اس پروگرام میں بتائیں ہیں لیکن ابھی رک جائیے ابھی اور بھی بہت کچھ باقی ہے پروگرام کا وقت بھی باقی ہے اور آپ کے سوال بھی باقی ہے جن کو لے کر ایک بہت پھر سے ہم واپس آئیں گے لے رہی ایک خوبصورت سا میوزیکل بریک آتی ہوں واپس اس بریک کے بعد آپ سنتے رہیے ایف ایم رین بوئنٹ یا دل سے دل تک لوگ خاص طور پر بات کر رہے ہیں چکن گونیا کے بارے میں ڈاکٹر رینا روڑا جو کی ایک آئیر ویدک داکٹر ہیں ہمارے ساتھ ہیں آج اس پروگرام میں اور بہت ساری باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں ہیں آج بہت سارے کام کی باتیں انفیکٹ مجھے کہنا چاہیے کہ بتائیں ہیں انہوں نے جن کو پولو کرنے سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا فیلہل ایک کولر ہے ہمارے ساتھ لائن پر آئیے بات کرتے ہیں ان سے ہلو 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 ہاں جی مہم ہاں جی بتائیں اپنا نام بتائیں اپنی سمسیا بتائیں میں مہم میرک سانسل بولا ہوں ہاں جی بتائیں میں مہم کی آرہ سیل بکھار ہوں ہلو ہلو ہر دن پہلے بکھار ہوا تھا ہم ہم اس کے بعد میں تین چار دن صحیح ہو گیا ہم ہم اپنا چیز کس پر ہو گیا ہم 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 ہوتا ہے آپ نے بلڈ تیسٹ کرویا تھا پہلے بلڈ تیسٹ میں تمہیں پلے پلیٹے گٹی گایا عائدی بلڈ تیسٹ میں تک روڈ تیسٹ میں ہم ہمیں بلڈ تیسٹیں دوبارہ کرویا تکریا ہے ابھی نہیں کرنا جوڑوں میں درد ہو رہی ہے آپ کو ہاں مال دو شریر میں جگلنز ہو رہی ہے آنشل آپ کی آواز کٹ رہی ہے کمر میں خوشیلی ٹائب ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کے لئے گلوئی گھن بٹی سٹارٹ کیجئے اور ایک مہا زدرشن گھن بٹی لیجئے دونوں گولیاں ایک گولی دن میں تین بار لیجئے اور اس کے ساتھ آشو گندہ ایک ایک چمچ سبح شام اور سینات گوگل لے کے گولی دن میں تین بار لیجئے اور تھنڈا نہیں لینا آپ نے ہلدی والا دودھ اور گھر پہ گوگل کا دھوپن کیجئے گوگل جلا کے رکھی آپ ٹھیک ہے میں پپی دے کے پتے کا وہ پی رہا ہوں جو میں گلو میں میکس کر کے بناتے ہیں وہ پی سکتے ہو پر آپ کو اس کے ساتھ یہ دوائی بھی لینے ہیں اور یہ ایک ہفتہ لگا تھا لیجئے اس سے آپ کو آرام آ جائے گا اگر پھر بھی کوئی تکلیف رہے تو پھر آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیے اچھا تو سر میں پین بگا رہی سے ہوگا ہو جائے گا ٹھیک اس سے ڈینکو میم ٹھیک جی انشل کی سمسیاں کا سمدھان تو ہو گیا لیکن فیلہال ایک اور سمسیاں ہے ہمارے پاس پہنچی ہے بیہار سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے عمر اٹھارہ سال ہے اور انہیں ایک ویک سے ٹائ فائد جو ہے وہ ہو گیا ہے تو کیہرے سر میں درد بھی رہتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے ٹائ فائد کے لئے جو انٹیپیٹک کورس یہ کر رہے ہیں وہ پورا کر لیں جی اور اس کے ساتھ ہی یہ گلوئے گھن وٹی لے سکتے ہیں اور کھانا لیکن انگی ہلکا لیں ٹائ فائد انٹیسٹرین فیور ہے پاچن شکتی اس میں کم ہو جاتی ہے جی فوڈ بہت زیادہ ہیوی نہیں لیں دلیا لے سکتے ہیں کھچڑی لے سکتے ہیں جی فروٹس لے سکتے ہیں موس میں لے زیادہ دودھ لے سکتے ہیں ان چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا جی اور اس میں کولر اور ہیں لائن پر ہمارے ساتھ آئیے بات کرتے ہیں ہلو جی ممیشکار جی ممیشکار جی ممیشکار جی ممیشکار جی ممیشکار جی کام پر درد ہوتی ہے پیروں کے نیچے اچھا جی کوئی بکھار درد ہوتی ہے پکھار بھی ہے آپ کو پکھار بھی ہے آپ کو کیا یہ آپ کو روزانہ میں رہتی ہے پریشانی نہیں پیروں کی روزانہ ہوگی ہے کیا اس کے لئے کچھ آپ نے سجیس کرنا چاہیں گے آپ اپنی پیروں کی تلیوں کے نیچے ڈیلی رات کو ڈیلی رات کو ڈیلی رات کو ڈیلی رات کو اور دوسرا لگا تار خڑے بات رہیے اور جو آپ چپل بہنتے ہیں بہت زیادہ گھسی ہوئی نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ پرانی چپلے جو پتلی بطلے سلیپرز لوگ ڈالتے ہیں اس سے بھی پیروں میں درد ہوتی ہے اور اگر اس کے بات بھی ٹھیک نہیں ہو تو پھر آپ سے انہیں گل کی گولی دن میں تین بار لے لی جائے اور دکٹر صاحب ہمارے پاس میں ایمیونٹی سے جڑا ہوا ایک سوال پہنچا ہے جمہو کشمیر سے آیاں نے پوچھا ہے کہ مہم مجھے بہت زیادہ ویکنس رہتی ہے اور مجھے بھوک بھی نہیں لگتی ہے اس کے لئے آشو کا ان کی ایج کتنی ہے انہوں نے عمر نہیں لکھی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آشو گندہ پاؤڈر لے سکتے ہیں آدھا آدھا چمچ دن میں تین بار اور گلوئی گھن وٹی ایک گولی دن میں تین بار ایک مہینے کے لئے لے تو اس سے ان کو کافی رہت ملے گی اور ڈائیٹری چینجز میں نے بولے ہیں اس کو عوشش کریں جی اور اور ڈاکٹر صاحب جب ایمیونٹی کی بات آتی ہے ہم 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 نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے اور اب ہی جب میں آپ سے ایمیونٹی کی بات کری تھی ایک سوال ہمارے پاس آیا مجھے لگتا ہے پہلی یہ لے لینا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کھجلی کی پریشانی ہے بکھار کے ساتھ میں یہ بہت زیادہ ہے ان کو تو اس کے لئے کیا کچھ لگایا بھی جا سکتا ہے جس سے ترنت راحت ملے اس کے لئے یہ کھایا کلب تیل لگا سکتے ہیں یا پھر نیم کا تیل لگا سکتے ہیں نیم کے تیل کے بارے میں ایک سوال اور ہمارے پاس پہنچا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نیم کے تیل کو جلا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کر سکتے ہیں اس کا دیا جلا سکتے ہیں آپ نیم کے تیل کا اور گوگل کا اس میں گوگل بھی ڈال دیجئے تو یہ بہت اچھا ایک انٹیوائٹک کا کام کرتا ہے آپ کے رومز میں جو ہم سپری کرتے ہیں اس کی جا یہ نیچرل دھوپن آپ یوز کیجئے تو کیا یہ ایک موسکیٹو ریپلند کی طرح کام کرتا ہے یہ اس کی طرح کام کرتا ہے تو پریبنشن کے طور پہ ایسا بھی سکتے ہیں اس کو لوگ گھر میں جیسے آج کلی پرابلم ہو رہی ہے تو ڈیلی اپنی گھروں میں گوگل کا دھوپن کیجئے تو یہ بہت ایفیکٹیو انٹی ریپلند انٹی موسکیٹو ریپلند ہے ہمارے پاس میں بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بہت زیادہ پریشانی ہے کہ ویکنس بہت محسوس کرتے ہیں کونسنٹریشن نہیں بنتا ہے مجھے پتا ہی ہمارے وشے سے ہٹ کر ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں اس کے لئے سٹوڈنٹس مائنڈ نہیں کیجئے اس بات کو لیکن میں یہ بتانا جاؤں گی جو آج کل کی دن چرے آئے آپ لوگوں کی سارا دن فون پہ اور وٹس اپ پہ اور فیس بک پہ اس سے بھی اپنا سٹیمینا کم ہوتا ہے اس کے ٹائم کو لیمٹ کر دیجئے کیونکہ یہ فون بہت زیادہ انرڈی لیتا ہے جتنی آپ کی سٹڈیز میں جانی چاہیے اتنی فون لے جاتا ہے اور دوسرا آپ نے ڈائٹری چینج کیجئے ڈائٹری چینج جو میں نے بتایا ہے جنگ فوڈز بند کر دیجئے جہاں در سٹوڈنٹس کنٹین سے کھانا کھاتے ہیں جار سے کھانا لائے اور پروپر اپنا صبح یوگا کا روٹین بنائیے تو پھر دیکھیں آپ کا انرجی کا لیول کیا ہوگا کیا بات ہے تو بہت ساری باتیں ہم نے آج جانی جو ہے ڈاکٹر رینا اور روڑا ہمارے ساتھ ہیں اس پرگرام میں ان سے بہت ساری کام کی باتیں ہم نے جانی اور جو کی آشکل بہت زیادہ سمسیاں ہیں چکنگونیا اور ڈینگی کی اور مچھروں کے بارے میں بھی ہمارے پاس بہت سے سوال آئے تھے انفرچنیٹلی ان کا جواب ہم نہیں دے پائے ہیں تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی بہت سے سوال تھے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سوال اور زیادہ سے زیادہ جو ایریانز ہیں اس سمسیاں سے جڑے ہوئے ان کو کور کرنے کی ہم لوگوں نے کوشش کی ہے امید ہے آج کے اس کاریکرم سے آپ کو فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوا ہوگا فیلحال پروگرام کا سمجھ جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے تو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر سے ڈاکٹر رینا سے ہمیں ودا لینی ہوگی ڈاکٹر صاحب بہت بہت دنیواد کرنا چاہوں گی آپ کا سٹوڈیو میں آنے کے لیے دنیواد جی تو انہوں نے جو بھی کام کی باتیں بتائیں مجھے امید ہے ایک پین اور پیپر لے کے آپ نے لکھ لی ہوں گی کیونکہ کوشش میں نے یہی کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے وہ ریپیٹ ہو جائیں اور آپ انہیں اچھی طرح سے نوٹ کر لیں امید کرتے ہوں آپ نے ایسا ضرور کیا ہوگا فیلحال آج کا آخری گانا پرانی چیزوں کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی نا تو چلی ہم لوٹ چلے ایک پرانے گانے کی طرف سنتے ہیں ہم اور آپ مل کر اسے only on FM Rainbow India دل سے دل تک